تو اس وقت جو مسلم دشمن قوتیں ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے دی اسلام کا وہ نظام جو ہے یا وہ جو عبادات ہیں جو مسلمان کرتے ہیں بہت اندہ سوال آپ نے کیا ہے بلکہ یہ مجھے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بوش یہ کہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو سچ کہتا ہے وہ اسلام ایز ریلیجن ایز مذہب وہ دشمن نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے اور بلکہ مرملا کہہ سکتا ہے تم نے چرچ خریدے سینیوگ خریدے مسجدیں بنا لی پرپس بلٹ مسجدیں بنا لی ہم نے کبھی روکا ہے تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے تنی روکا روزے رکھتے ہو ہم نے نہیں روکا اگر تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطار پارٹی وائٹ آوس میں دے دیتے ہیں تمہاری عید ہوتی یا عیدین ہوتے ہیں تو ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا رینڈ کوپوریشن نے چار حصوں میں تخصیم کیا تو ان میں سے فنڈمنٹلسٹ وہ ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے انہیں تو ہم نے ختم کر کے رہنا ہے اصل میں اسی پسے منظر میں سمجھئے کہ چالیس ورس تک جو کولڈ وار رہی دنیا میں اور دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع جو زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے تھے وہ خرچ ہوئے ہیں آپس کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے تیاری میں مسلحہ بنانا اس کی دوڑ یہ ساری کیا تھی اس میں کوئی مذہب کا ماملہ تھا ہی نہیں نظام کا ماملہ تھا وہ یہ ایک طرف تھی ویسٹرن کیپیٹلیزم انٹریسٹ بیسٹ کیپیٹلیزم مارکٹ کا ایکانومی جس کو وہ کہتے ہیں اور مختلف الفاظ کنزیور سوسائٹی مارکٹ ایکانومی انٹریسٹ بیسٹ بینکنگ نظام کی بنیاد کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے اور وہاں وہ تھا کہ انفرادی ملکیت جو بھی نینز آف پروڈکشن ہے ان کی انفرادی ملکیت ختم ظاہر بات ہے اب سود کا سوال ہی نہیں رہا سود خود بہت ختم ہو گئے تو اس حوالے سے وہ نظام کی جنگ تھی اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں سرے سے اب جو ہے انہیں خطرہ ہے اسلام کا اصل میں ان کی جو جو ذرائع ہیں حالات کے معلوم کرنے کے وہ ہمارے ذرائع سے بہت زیادہ ہیں ہم اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک لاوہ جو ہے وہ کھول رہا ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرسوں جیسے کہ ایک انگارہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے راہ کھا گئی اب نظر نہیں آرہا کہ اس کے اندر آگے بھی ہے آپ نے غلطی سے آت اٹھ میں لے لیا تو پتا چلے گا اس کے اندر تو آگے تو امت مسلمہ کے اندر جو ہے اس کی روح کے اندر وہ ایک ہے ایک باغیانہ انصر ہے اور یہ انصر پیدا ہو گیا تھا آزادی کے فوراں بعد جیسے ہی کولونیل جو بسات تھی وہ لپٹنی شروع ہوئی اور مسلمان و مالک آزاد ہوئے فروم انڈینیشیا ٹو مراکو تو انہیں یہ احساس ہوا بھئی ہمارا بھی ایک نظام تھا ان کا نظام ہے ہمارا بھی نظام تھا ان کا کرمنل لاؤ ہے ہمارا بھی کرمنل لاؤ تھا ان کا سویل لاؤ ہے ہمارا بھی ایک سویل لاؤ تھا تو ہم اس کو قائم کریں تو یہ جذبہ فوری طور پر جیسے ہی کولونیل بستر لپٹا ہے پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا چنانچہ مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا جماعت اسلامی آف انڈو پاکستان سب کانٹینٹ فدائین آف ایران آن ایل خال المسلمون آف عرب ورل یہ تحریکیں اٹھیں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ میتھوڈالوجی کے معاملے میں مار کھا گئیں ایک تو انہوں نے ایمان پر ان کا اتنا ایمفیسائز نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا اور دوسرے یہ کہ میتھوڈالوجی جو ہے جو اس زمانے میں کنٹمپریری جو چالو چیزیں ہیں ان کو لے کر انہوں نے شاہا کہ ہم اسلام قائم کر دیں وہ ناممکن ہے اس لیے وہ بھٹک گئیں اور وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں لیکن اندر جو ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ حارسو وہ شرارِ حارسو موجود ہے اور وہ خطرہ ہے افغانستان میں بھی انہیں اندیشہ یہی ہو گیا تھا کہ اگرچہ ابھی کوئی وہاں نظام نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف یہ کہ چند صدائیں انہوں نے نافذ کی ہیں شریع اور اس کا لتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے افغانستان چانوے فیصد علاقہ جو ان کے کنٹرول میں ہے جرائم سے پاک ہو گیا ایک حکم امیر المومنین کا آیا ملا عمر کا اور پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ختم زیرو اور بلینز اور بلینز اور ڈالرز وہ دیتے ہیں کہ خدا کے لئے بند کرو پیسے دے لو ہم سے متبند نہیں ہوتا وہ وہاں کے وارڈ لارڈ سب سے زیادہ اسی سے کبائی کرتے ہیں اس میں ان کے وزراء بھی شامل ہیں ان کے گورننٹ بھی شامل ہیں تو یہ جو ایک نظام اس نے تھوڑا سا اپنا ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی دو پتیاں ظاہر ہوئی تھی وہ ڈر گئے خطرناک ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے آگیا جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال وہ بھی ہمارے ہاں کے اس دور کے متجددین میں سے ہیں سیکلر ٹھنکر ہیں دانشور ہیں دیکھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں اگر چند اور مسلمان ممالک میں وہ ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی یہ الفاظ تھے ان کے اتنے متاثر ہوئے تھے تو اس حوالے سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارے سورہ ٹکرا جائے گا ٹکرا جائے گا ابھی ختم کر دے گا اگر اس کی جھلک بھی دنیا نے دیکھ لی کہیں کسی سائزبل ملک میں تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت مسیح کی بنائی جہاں تک پہنچے گی آپ کی آنکھوں کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگلتے چلے جائیں گے تو یہ اسلامی نظام کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے پورا کا پورا بھرپور پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ان کا نظام کا تارو پود ہے یہ بکھر کر رہے جائے گا ختم ہو جائے گا ملٹ اوے ہو جائے گا یہ ہے اصل بات کہ جو دین کے وہ خلاف ہیں مذہب کے خلاف نہیں رہو ٹھیک ہے ملٹ اوے ہو جائے گا